السلام علیکم and welcome back to my channel food specialist official کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے سوسی پاستا کیسے بناتے ہیں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پر اس سے پہلے ایک نظر ریسیپی کارڈ کی طرف ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لیا ہے آئل آئل لیا ہے تقریباً ہاف کپ ساتھی اس میں ڈالیں گے چاپ کارلک فریشلی چاپ کیا ہے فور ٹو فائف کلووز لے کے ان کو فریشلی چاپ کر کے ہم نے اس کو ڈالنا ہے تھوڑا سا فرائے کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اسلامی سال کا آغاز ہوئے تو تقریباً چھے مہینے گزر چکے ہیں لیکن یہ سال جن کو جن ڈیٹس کو ہم عام طور پر اپنی روٹین میں فالو کرتے ہیں یہ سال کا آغاز اب ہوا ہے سب کو ہیپی نیوئیئر ہم لوگ سال کی دعا پڑھ لیتے ہیں اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلامی ربی وربک اللہ لسن اچھی طرح فرائے ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک پیاز جو کہ ہم نے ہاتھوں سے ہی چاپ کیا ہے اس کو پہلے اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے بعد پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو فرائے کریں گے تاکہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اور پیاز تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے ابھی جو آپ کے ساتھ دعا شیئر کی ہے یہ عام طور پر نئے چاند کے دائم پر پڑھی جاتی ہے لیکن اس کو نئے سال پر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ بڑا پیارا ہے اے اللہ نکال اس چاند کو یا اس سال کو ہم پر ساتھ امن کے اور ایمان کے اور سلامتی کے اور اسلام کے اور اے چاند یا اے سال تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے پیاز زبردستہ سوفٹ ہو گیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس میں اٹھ کرتے ہیں سپائسز ایک ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے اس میں چلی فلیکس ایک ہی ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے سالٹ سالٹ اب اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر دو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے اور اسٹر شائر سوس اب اس میں ڈالیں گے تقریباً فور ٹو فائیو ٹیبل سپون سویا سوس جب بھی کبھی پاستہ یا سپیگٹیز مغیرہ بناتے ہیں تو اس کے اندر سویا سوس کا بڑا رول اہم ہوتا ہے اس کے وغیر چیز کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں آتا جو کہ اگزیکٹ اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور تقریباً 3 ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے ہوت سوس ان سب کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے چکن چونکہ ہاف کیجی ہے جن کو میں نے کیوبز فارم میں کٹ لیا گیا تیز آگ پہ اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائے کریں گے چکن بھی سپائسیز بھی ہر چیز آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جو ریشو میں نے آپ کو بتائیے یہ بلکل پرفیکٹ اور نورمل ہے کوئی لوگ زیادہ چکن کھاتے ہیں تو وہ زیادہ چکن بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کو ٹین ٹو 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 منٹ کے لیے پکائیں گے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک گاجر جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہوا ہے کیونکہ عام طور پر بچے بڑی بڑی ویجیٹیبلز نئی بسان کرتے ہیں اب اس کو صرف تین سے چار منٹ کے لیے پکانا ہے یہ دیکھیں جی گاجر سوفٹ ہو چکی ہے پانی آلماسٹ رائے ہو چکا ہے باقی پانی کو ہم آگ تیز کر کے اچھی طرح سے سکا لیں گے ماشاءاللہ جو بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی فرائے ہونے کی آپ لوگ بھی جب اس کو بنائیں گے تو آپ لوگ میری اس بات سے ضرور اگری کریں گے پانی ہو چکا ہے آلماسٹ رائے اب اس میں ڈالتے ہیں باقی ویجیٹیبلز ایک چھوٹا پھول بندگوپی کا تھا ہمارے پاس جس کو ہم نے کیوبز فرم میں کٹ لیا ساتھ ہی ہم نے ڈالی ہے اس میں کیپسکمز تقریباً دو سے تین کیوب فرم میں کٹی ہوئی اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے تیز آگ پر فرائے کریں گے جب ہم کچھ بنا رہے ہیں تو ہم بنا تو ہاتھوں سے رہے ہوتے ہیں زبان اور کان ہمارے فارغ ہوتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے یا ہم کوئی نہ کوئی ذکر سننے یا پھر ہم کچھ نہ کچھ پڑھنے اور کچھ بھی پڑھنا بہت بہتر ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی فضیلت آئی ہے وہ استغفار ہے تو کوشش کر لیتے ہیں کہ ساتھ ساتھ استغفار کا وید کر لیں سمپل استغفار یا استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں چلنجی یہ دن ہے اور چلتے ہم اپنی پاستے کی طرف پانی ہم نے لیا ہے تقریباً ایک جگ اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے سالٹ ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون آف آئل اور ساتھ میں ہاف پیکٹ ہم نے ڈالا ہے پاستہ پاستہ کسی بھی شیپ کا لے سکتے ہیں میرے پاس اس وقت تھا ایل بو مکرونیز میں نے وہ یوز کی ہیں آپ کوئی اور چاہیں تو کوئی اور بھی لے سکتے ہیں تقریباً دس سے بارہ منٹ تک اس کو ہم اچھی طرح سے بوائل کریں گے چلیں جی پاستہ زبردستہ بوائل ہو چکا ہے باری ہے اس کو سٹین کرنے کی اس کو سٹین کر کے یہ بہترین ٹپ ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر ساتھ ہی ہم نے سمپل ٹیپ موٹر ضرور ڈالنا ہے تاکہ یہ آپس میں چپ کے نہ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے فور ٹو فائیو ٹیبل سپونز کریم کے اس کو سوسی بنانے کے لیے جیسے اس میں کریم ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں پانی پانی آ جائے گا تو ہم تیز آگ پہ اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کریں گے اور اس کے بعد آگ کو ہم بلکل بھی آہستہ نہیں کریں گے کیونکہ بس اب ہم اپنے لاسٹ ایپس پہ ہیں اچھی طرح اس کو مکس کر کے تو اس میں ہم ڈالیں گے اپنا نیکسٹ انگریڈینٹ جو کہ ہے چیز ٹھیک ہے آپ پیزا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور چیڈر بھی یوز کر سکتے ہیں سمپل موزریلا میں آپ کو بلکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی آپ اس کے اندر یا تو آپ چیڈر یوز کریں گے یا پھر آپ پیزا چیز یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھا جی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ریسی پی کی فرمائش ہمیں آئی ہے نبیہ کی نبیہ فرم لاہور انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کی ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو سوسی پاستہ بنانا سکھا دیا جائے تھوڑی سی چیز میلٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی وہ بلکل اچھی طرح مکس نہیں ہوئی تو ہم پاستہ ڈالے کے جب اس کو مکس کریں گے تو وہ خود بخود مکس ہو جائے گی یہ آپ کے سامنے ہی ہم لوگ مکس کر رہے ہیں اس کو اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن جائے اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی ہمارے پیجز ہیں وہاں بھی ہمیں فالو کریں وہاں بھی لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لئے بہت میٹر کرتا ہے چلیں جی یہ سب کچھ بہت اچھی طرح مکس ہو چکا ہے باری ہے اس میں ڈالنے کی کیچپ فور ٹو فائیو ٹیبل سپونز ہم اس میں کیچپ ڈالیں گے یہ آپ کی مرضی آپ اس کے اندر سمپل کیچپ ڈالنے یا پھر آپ اس کے اندر چلی گارلک سوس ڈالنے کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو دے دیں گے دم چلیں جی فور ٹو فائیو منٹس کے لیے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو دم دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ قوتہ اللہ باللہ بہت زبردست خوش وہ آ رہی ہے بہت خوبصورت بھی لگ رہا ہے آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اور سرونگ کی طرف جا رہے ہیں کسی ریسیپی کے آپ کی فرمائش ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا بہت جل سے جلد آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ایک چیز کا ہمیشہ کے لیے ارادہ کرنے کہ مجھے کچھ بھی کبھی بھی زندگی میں چاہیے تو مجھے صرف اپنے اللہ سے ہی مانگنا اور وہ ہر چیز دینے پہ کاتے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ